کہ آپ کی روزی میں برکت ہو تو درود پاک پڑھئے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیماری دور ہو جائے تو درود پاک پڑھئے آپ چاہتے ہیں زلط سے بچے رہیں اور عزت میں اضافہ ہو جائے درود پاک پڑھئے آپ چاہتے ہیں مشکلیں آسان ہو جائیں برڈن ریلیز ہو جائے پریشانی دور ہو جائے تو درود پاک پڑھئے آپ چاہتے ہیں بیماریوں سے بچے رہیں تو درود پاک پڑھئے آپ چاہتے ہیں مرتے وقت نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے تو درود پاک پڑھئے بلکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے دیکھیں کہ نبی پاک اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھئے آپ چاہتے ہیں قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتی رہے تو درود پاک پڑھئے قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے جمع ہونا چاہتے ہیں اور سرکار علیہ السلام کے ہاتھوں جامع کسر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے پیارے آقا کی شفاعت سے بہرہ مند ہو کر نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے اور سنیے بار بار مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھئے اب مجھے بتائیے کچھ اور رہ گیا ہے ایک مسلمان کے لیے جو کچھ اسے چاہیے زندگی اچھی گزرے عزت والی گزرے پریشانیوں سے بچ کر گزرے روزی میں برکت ہو کلمے والی بہت نبی پاک کا دیدار اور پھر آقا جنت میں ساتھ لے جائیں جب تک جیوں بار بار مدینے جاؤں اور رہ کیا گیا ہے آپ بلیف کریں یہ ساری فضیلتیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ احادیث میں روایتوں میں موجود ہیں کہ درود پاک ان تمام چیزوں کی یہ درود پڑھنے والوں کو یہ تمام چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کیوں فضول کاموں میں فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کریں اس کو تھام لیں یہ مہینہ ایکشولی ہمیں درود پاک سے بھی جوڑنے آیا ہے اتنی عادت بنا لو اس مہینے میں کہ اس کے بعد مہینہ تو چلا جائے درود پاک ہماری زندگی میں شامل ہو جائے جب ہی شاعر لکھتے ہیں دکھونے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو